پنجاب سرکار کی فیصلے کی بات کرتے ہیں ایسٹ اٹیک سے پیڑت محلاؤں کے لیے پنجاب سرکار نے بڑا فیصلہ لیا ہے سرکار اب تیزاب حملے سے پیڑت محلاؤں کو ہر مہینے آٹھ ہزار روپائے دے گی اور اتنی چالیس فیٹ صدی جل چکی محلاؤں کا خرچہ بھی پنجاب سرکار اٹھائے گی تیزاب کی اس بوتل نے پتا نہیں کتنی عورتوں کی زندگی کو موت کی نین سلا دیا جو عورتیں اس تیزاب کے حملے سے بچیں ان کی زندگی پوری طرح سے علچ کے رہ گئی ہے پر پنجاب سرکار نے تیزاب پیڑتوں کی مدد کرنے کا فیصلہ لیا ہے کیپٹن امریندر سنگھ سرکار نے تیزاب پیڑتوں کو ہر مہینے آٹھ ہزار پینچن دینے کا اعلان کیا پنجاب ایسا پانچوہ پردیش بنے گا جو تیزاب پیڑتوں کو پینچن دے گا صرف اتنا ہی نہیں تیزاب سے جن عورتوں کو چالیس ویس دی نقصان ہوا ہے ان کے علاج کا خرچہ بھی پنجاب سرکار نے اٹھانے کا فیصلہ لیا ہے پنجاب کی ساماجک سرکشاہ مہلا اور بالوکاس منتری رضیہ سلطانہ نے کہا کہ بجٹ اجلاس میں اس کا اعلان ہو سکتا ہے وہیں ویرودیوں کا کہنا ہے کہ کیپٹن سرکار اب تک صرف اعلان کرتی رہی ہے پر زمینی سطر پر اس کا کوئی کام نظر نہیں آیا انہوں نے لڑکیاں انہوں اٹھ ہزار پیا دتا جائے گا جو بیتی سہتہ دتی جائے گی انہوں نے سمجھ لوگی کہ تو رہاں دی پینچن لگ جائے گی اٹھ ہزار پیا دتا جائے گا اور جو چالی پرسنٹ تو اوپر جڑیاں وکٹم ہون گیاں انہوں نے الاج بھی سرکار کروا کے دے گی سرکار نے پہلا بھی وعدے بہت کیتے ہیں سرکار نے بہت سارے وعدے کیتے ہیں دوہزار گیارہ سے دوہزار پندرہ کے دوران پنجاب میں تیزابی حملوں کے پچاس معاملے سامنے آئے تھے پنجاب سرکار کا یہ اعلان پیڑتوں کے لیے بڑی رہت ضرور لے کر آیا ہے پس ضرورت اس بات کی بھی ہے پردیش سرکار ایسٹ کی وکری کو لے کر سپریم کورٹ کی طرف سے جاری گائیڈ لائنز کو صحیح طریقے سے لاغو کروائے اور ایسے گناہوں کو انجام دینے والوں کے خلاف سخت قانون بنائے جکٹار بھلر زی میڈیا چنڈگڑ